بتائیے گا پاکستان میں سب سے سستی گاڑی اور یہ میں پہلے چلو نام ہی بتاتے دوں موڈل یہ جو سزوکی کا آلٹو موڈل آلٹو کار جون سے گیا کتنے کیا دیا پاکستان میں اس ٹائم اس ٹائم جو سیمپل ہے وہ چھبیس لاکھ سمتنگ کی ہے جو فول اپشن والی ہے وہ ٹائس لاکھ کی ہے ہیلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواغت ہے دوستو آپ سب جبور کسی نہ کسی کار کو پسند کرتے ہوں گے اور اس کار کو کھڑیدنے کے اکچھا بھی رکھتے ہوں گے حالانکہ انڈیا میں جو کار کے پرائس ہیں اس حساب سے کار کھڑیدنا اتنا مسکل بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس بجٹ ایشو ہے تو آپ بڑے آسانی سے انڈیا میں سب سے بیسک موڈل والی کار جیسے ماروتی سوچوکی ویگنور یا پھر ماروتی آلٹو تو ایٹلس کھڑید ہی سکتے ہیں لیکن بات جب پاکستان کے لوگوں کی آتی ہے تو وہ ایک کار کھڑیدنے کی اکچھا تو رکھتے ہیں پر اس کار کو کھڑیدنا ان کے لیے ناممکن جیسا سیچویشن بن جاتا ہے آپ ان کے ڈیزائیڈ کار کو تو چھوڑو اگر وہ ہماری طرح بجٹ ایشو فیس کر رہے ہیں تو اس سیچویشن میں بھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بستا وہ اگر انڈیا میں بکنے والی سب سے سستی کار بھی لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتے اس کا اگزامپل ہم اگر سوچو کی آلٹو کے لیے تو یہاں ہم تھوڑا سا افٹ لگا کر اس کار کے ٹاپ موڈل کو پانچ لاکھ میں خرید سکتے ہیں اور اگر یہی ہم پاکستان کی کرنسی کے حساب سے دیکھیں تو وہاں کے کرنسی کے حساب سے اس کار کی قیمت ہو جاتی ہے کچھ سترہ لاکھ روپے لیکن اگر بات کرے کہ ایکچولی میں پاکستان میں یہ کار کتنے کی بکتی ہے تو آپ کو بتا دو کہ یہ کار پاکستان میں اٹھائیس لاکھ روپے میں ملتی ہے اگر ہم اٹھائیس لاکھ پاکستانی روپیز کو انڈین کرنسی میں کنورٹ کرے تو یہ ہوتا ہے کچھ ایراؤنڈ ایٹ لاکھ ٹین تھاؤزن روپیز کے برابر جس میں ہم بڑے آرام سے کیا سونیٹ یا پھر ماروتی سوچو کی بریجہ کار کو کھڑیچ سکتے ہیں اس رینج میں آپ کو اور بھی کئی کار انڈیا میں دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن یہی بات اگر ہم پاکستان کی کرے تو پاکستان میں اس رینج میں کوئی بھی کار نہیں ایبلیول ہے وہاں پہ سب سے سستی ماروتی آلٹو بھی اٹھائیس لاکھ روپے میں ملنا ہے اس اسیشو کو لے کر پاکستان کے ایک انڈیپینڈنٹ نیوز ریپورٹر نے لوگوں کا ریاکشن لیا جو کافی چوک آنے والا ہے تو آئیے دوستو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کیا ریسپونس ہے اس اسیشو پر مصامل کڑیشی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ کرتے ہوئے حیران ہو رہے ہیں کہ اس یہی ویڈیو جو انڈیا کے لڑکے نے بنایا ہے پاکستان کے لئے وہ پاکستانی پبلک کو دکھاؤں گا اور پاکستانی پبلک سے پوچھوں گا کہ کیا انڈینس لکی ہیں ہم سے زیادہ جو کہ اتنی اچھی چی گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں اور اتنی سستی سستی قیمتوں پر اور میڈل کلاس بھی گاڑی افور کر سکتا پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا ان سب سوالات کو جو آبال دوں گا کہ اس آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں پاکستان نے پبلک کیبن رائے دیتی ہیں آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم بھارک سام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر نام آپ کا کاشی حسن کیا کرتے ہیں بزنس کی چیز کا گاڑیوں کی سیل پرچیس اوکے میرا سوال بھی گاڑیوں کے ریلیڈیڈی ہے آپ مجھے بتائیں گا پاکستان میں سب سے سستی گاڑی اور یہ میں پہل چلو نام ہی بتاتے دوں موڈل یہ جون سے سوزوکی کا آلٹو موڈل آلٹو کار جون سے کتنے کیا دی پاکستان اسٹرم اسٹرم جو سیمپل ہے وہ چھوڑیس لاکھ سامتنگ کی ہے جو فول اوپشن والی وہ ٹھائیس لاکھ کی ہے ٹھائیس لاکھ روپے کی ہوگی ہے ہوئے 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 یہ زرہ آپ ایک ہمارے پڑوسی ملک سے ایک بھائی ہیں کچھ ارشاد فرما رہے پاکستان کے ریلیڈیڈیڈ آپ ذرہ ان کے بیانات سنیے ایک بار یہ پاکستان کی آلٹو چیک کرو ہمارے انڈیا کی آلٹو میں اور پاکستان کی آلٹو میں کتنا زیادہ فرق ہے یہی فرق پرائز میں بھی بہت ہی زیادہ ہے ہماری انڈیا میں آلٹو کتنے کی مل جاتی ہے بھائی پاکستان کی آلٹو کا پرائز سنکے نا بھائی تمہاری کھرسی کھسک جائی گی اس کا پرائز ہے بھائی 20 سے 21 لاکھ روپے بھائی اتنی مہنگی آلٹو پاکستان میں کیوں وائی اتنے میں تو بھائی کوئی بڑی ایسی ہونڈا سٹی آ جائی گی بھائی ہمارے انڈیا میں ہاں جی وہ کہہ رہا ہے اتنے پیسوں میں جتنے 21-22 لاکھ روپے کی یہ کوئی پرانی ویڈیو آئی تنگ سو لیکن جو نیو ویڈیو ہے نیو جو پرائز ہے آپ نے بتایا کہ 28 لاکھ تک رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ وہاں پر ظلم نہیں ہے کہ اتنی مہنگی چیزیں فروک کر رہے ہیں آج سے چار سال پہلے نا تقریب میں مرحان خان کی جب حکومت نہیں تھی تو اس سے پہلے جب نواشے کی قومت تھی جو ہماری سٹی تھی نا سمپل وہ پندرہ لاکھ پہنتیس ہزار پہ کی تھی سمپل والی اور جو فل اپشن والی تھی وہ ستارہ لاکھ سمتنگ کی تھی اب وہ جو سٹی ہے اب وہ چلی گئی ہے سنتالیس لاکھ سمتنگ کی ففٹی لاکھ کی اور سوک کا جو مارڈل ہے ایک روڑ دو لاکھ کا ہو گیا ہے سوک کا تو آپ اتھر سے اندازہ کر لیں صرف تین سال کے گیپ میں جو چار گناہ زافہ ہو گیا ہے اور مہران جو تھی وہ چھے لاکھ پچ چھتر ہزار پہ کی مل جاتی تھی گاڑی فل ایسی والی وی اکس آر اب وہ مہران جو بند ہوئی ہے لاس ٹائم وہ بارہ لاکھ رپے کی بند ہوئی اب نہیں آرہی میران نہیں آرہی اس کی جگہ آلٹو نے لے لی پرانی جو گاڑی ہے وہ کتنے کے اٹھارہ اٹھارہ لاکھ تکر میں سنٹھا ہوں اب وہ ستارہ مارڈل کی جو گاڑی ہے وہ چودہ لاکھ سمتنگ کی ہے ستارہ اٹھارہ مارڈل کی اچھی کنیشن کے ساب سے چودہ لاکھ پندرہ لاکھ رپے کے راؤنڈ ورڈ میں یعنی کہ وہ غریب کی پونٹ سے بہت دور ہو گئی کنفرڈ ہے اس میں کوئی زندگی کے انسانی زندگی کی کوئی ویلیو ہے اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہے نہ ایر بیگ ہے اس میں نہ ای بیس بریکیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ ظلم نہیں ہے ہم بہت زیادہ ہم پھر پراؤڈ کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں لیکن پراؤڈ تو انڈینز کو کرنا چاہیے جدنی کچھ استی ان کی زندگی کی ہوئی ہے ان کی حکومت نے ہم جب انڈیا اور پاکستان ایک تھے تو اگر آج بھی ہم ایک ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں سہولیات ہمیں آج بھی مل جاتی ہیں نہیں سہولیات تو مل جاتی ہیں لیکن دیکھیں نا پاکستان میں دیکھیں ہم ایزے مسلم ازاد آنا محول میں عبادت کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اب وہاں پہ دیکھیں مسلمانوں کو کیا حال ہے انڈیا میں انڈیا میں اب کمپیریزن کریں گے اگر ان کی پرائزز کام ہے لیکن ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہوتا سر انڈیا کے جو لوگ ہیں جو مسلم ہیں وہ پہلے انڈیا نے بعد میں پھر کوئی اور چیز ہے میں آپ کو بتاتا چلوں انڈیا کے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو ہم یہاں پر آپ لوگوں سے زیادہ خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان تم نے اس لیے لیا تھا کہ تم خوشحال رہ سکو اچھی طرح سے زندگی گزار سکو مذہبی ازادی ہو تم لوگ کو تم لوگ کے یہاں پر تم ماردار چل رہی ہے تم لوگ کے پولیس اور عوام کے درمیان لڑائی ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ادھر تو خوشی ہی ہیں ہمیں چیزیں بھی سستا آٹے بھی سستا زندگی کے رینسین بھی سستا آپ ان کو کس طرح سے جواب دے کے چپ کروائیں گے وہ بند کروا دیا جن کا بات ان کے نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ہماری اکنومک کی جو پوزیشن ہے آپ نے دیکھے ہیں کہ انڈیا میں اتنا ماشاء اللہ نہیں لگا ہمارے دور میں دیکھیں آپ دیکھیں سیاسی دور کم ہے پھر کامیاب لوگ ہوئے نا کامیاب لوگوں کے دماغ ہیں ان کے طرف کامیاب لوگوں کے دماغ نہیں ہے ہم ایزے مسلم ان کو کامیاب نہیں کیا سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اکنومی کے اوپر زور دیا انہوں نے اپنا ترقی کی پیسے کی ویلیو بڑھائی آج سے پندرہ بیس سال پہلے دیکھ لیں پاکستان کی پیسے کی ویلیو بہت زیادہ تھی کیونکہ میرے جو باوجداد بھی ہے پرانے وہ وہاں کے رہنے والے ہیں تو یہاں سے وہ پچاس ہزار پر اس ٹائم لے کے جاتے تھے بیس سال پہلے تو وہاں کے وہ جا کے سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے بن جاتا تھا اب یہاں کی ویلیو دیکھ لیں ان کی پیسے کی ویلیو دیکھ لیں اگر آپ ایسے کمپیر کریں پیسے کی ویلیو کے ساتھ سے پاکستان میں جو بائیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے نا اگر انڈیا سے کمپیرزن کریں نا تو وہ اگر پاکستانی ویلیو میں جائیں گے نا تو کوئی دو چار پائن لاکھ روپے کا فرق آئے گا ہمارے ایک نومک گریوی ہے ہمارے پولٹیشن نے پاکستان کیلئے کیا گیا ہم نے کیا کیا کوم ایزا نیشن پہلے تو یہ پتا ہے ہم کوم ہے پوری ہمارے تفرقہ بازی بہت ہے پارٹی بازی بہت ہے ہم نا جو بیانیاں بنا دے گا نا ہم لوگوں میں شعور تھوڑا سا کام ہو گیا اس کی وجہ یہ کوئی تعلیم کی بھی کمی ہے کچھ ہم دینی اس سے بھی دور ہو گئے سر یہیں آپ پاکستان میں اگر یہیں آپ انڈیا میں ہوتے اگر آپ کو اچھا گزارہ ہو رہا ہوتا آپ اچھی گاڑی لے لیتے لے لیتے ایک ملک سے کیا چاہتے یہ ہی تو چاہتا انسان کیا کہنا چاہیں ہم مانے یا نہ مانے پاکستان اسٹم ڈیفالٹ ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک لاکھ رپیہ نہیں ہے وہ 35000 رپیہ وہ 35000 رپیہ ہیں اب ہم لوگوں کی جو سلری ہیں 25000 رپیہ لوگ ہیں ہم اپنا مانی بنا کے بیٹھے کہ ہماری سلری 35000 رپیہ وہ 25000 رپیہ سلری نہیں ہے نہیں ہے وہ 5600 رپیہ وہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس بات پر آپ کسی تیس ہزار والے بندے سے پوچھیں گے وہ کہہ گا جی میں 30000 رپیہ کمار رہا ہوں لیکن وہ 30000 رپیہ نہیں ہے میری جی میں ایک لاکھ رپیہ وہ لاکھ رپیہ نہیں ہے اب ہی میں بچوں کی شوپنگ کے لیے نکلا ہوں ایک بات ہے اب 3000 رپیہ 3500 رپیہ اس بچی کا سوٹ ہے میں ایک بات ہے 3500 رپیہ کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1000 رپیہ کی مناسب سی جوتی ہے میں ایک بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک بچے کا ایک سوٹ اور ایک جوتی 5000 رپیہ میں ہے لیکن اگر میں ایسے کمپیر کروں وہ 5000 رپیہ نہیں ہے وہ 5000 رپیہ نہیں ہے یہی آج سے 5 سال پہلے پیچھے چلے جائیں یہی چیز آپ کو 300-400-500 رپیہ ایسے ہی ہے 300-300 رپیہ میں بہتر ہی ملتی تھی لیکن یہ 3-4 سال میں کریسیز بہت آ گیا امنان خان کے دورے حکومت میں کریسیز بہت آ گیا کچھ اکنومی گر پڑی کچھ ہمارے سیاسی مسئلے نہیں آل ہوئے اور آج تک آپ دیکھ لیں آج تک دیکھ لیں کہ ہم کسی طرف کھڑے نہیں ہو رہے صحیح ہوگا سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینگیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا آپ کا نام کیا کرتے ہیں سر آپ برو میں ٹریڈنگ کرتا ہوں ٹریڈنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے پھر آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے گاڑی سے لیٹیڈ تو سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی دکھا رہا ہوں آپ نے یہ گاڑی دیکھ نہیں ہے اور اس گاڑی کے چھوٹا سا ریو ہے لوکوائز دیکھ کے بتائیے گا کیسی لگیا لوکوائز تو کافی بہترین ہے اور اگر میں اس گاڑی کے کچھ فیچرز کی بات کروں تو یہ ٹوٹلی الیکٹریک ہے پاکستان میں لانچ ہوا ہوئے نہیں سر پاکستان میں نہیں ہے ہمارے ہاں لوکل منفیکچرنگ نہیں کی جاتی بات کرنے لگا ہوں یہ کہاں کی ہو سکتی ہے کہاں بھی لوکل منفیکچرنگ کی جا رہی ہے جتنا مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آج کل یہ چیزیں انڈیا میں زیادہ ہو رہی ہیں یہاں ہو جا سار انڈیا 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 برو ویسے میں ٹوپک سے تھوڑا سا چاہد ہر جائے لیکن میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا کہ ہم سٹارٹنگ میں سوچ دیتے کہ انڈیا ہمارا کمپیٹیٹر ہے ہم یہ وہ یہ ملحب کافی ایسی فیک نیوزیز وغیرہ بتایا جاتے اور ہم بالکل بلائنڈلی اس پہ یقین کر دیتے لیکن اگر ایکچوال میں دیکھا جائے تو انڈیا ہم سے اتنا آگے کہ کوئی صاحب ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اگر ایٹی سیکٹر میں دیکھا جائے ایٹی ایڈیشن میں دیکھا جائے ٹیکنیکل دیکھا جائے اگر حتی کہ آپ میڈیسن فیلڈ میں بھی دیکھیں گے تو انڈیا کی میڈیسن ہمارے پاکستان میں مل رہی ہیں پرو انڈیا میں آج کل جو بہت ایکسٹریم بہت زیادہ ویل ایڈیوکیٹی لوگ ہیں وہاں پہ وہاں پہ آئی ٹی کے ریلیٹیڈ آپ کو دیکھا تو یہاں انڈیا سب سے زیادہ میں جتنے انٹرنیشنل لیول پہ اچھی کمپنیز وہاں کے سی ایو سارے انڈیا انڈیا پوچنل سپورچونل بڑی لیمبرگینی لگا لیمبرگینی زبردہ بہت شکین افراد بڑی بڑی گاڑیوں کے شکین سٹوڈنٹ اے گاڑی دیکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ گاڑی کا چھوٹا سارے ویو دیکھ بتائیں گا لکوائز کیسے لگی ہے آپ کو گاڑی تو بہت اچھی ہے بڑی ہے بڑی گاڑی ہے گاڑی آپ کو پسند آئی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی الیکٹرک ہے جی اچھی الیکٹرک بائر کی بنی میں یہاں پہ نہیں بنی کیا آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پاکستان میں نہیں بن سکتی نہیں یہاں پہ ایسے پلیٹ فارم نہیں آئے کیونکہ یہاں پہ سیمول ہوتی ہے بنائی نہیں جاتی ہمارے ہاں گاڑی کی بات کرے تو لوکل منفیکچر کی بات کرے تو کوئی ایک ایسی گاڑی بتائیں جو ہم لوگ اپنے ملک میں لوکل منفیکچر کرتے ہوں کوئی بھی نہیں یہاں صرف اسیمبل کی جاتی جی اسیمبل کی تھی سر میں آج آپ کو گاڑی دنیا کے دوسر نمبر پہ بلکل صحیح سر آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں پہلے آپ نے یہ گاڑی دیکھنی اور گاڑی دیکھ مجھے بتانا ہے گاڑی آپ کو لوکوائز کیسے لگی ہے لوکوائز تو بس اچھی ہے ملکر ٹوٹلی الیکٹرک ہے مگر پاکستان میرے پاکستان میں نہیں بلکل آپ نے صحیح کہ ہمارے ہاں تو آپ کو بتا کہ عام نورمل گاڑی پروڈی نہیں کی جاتی تو یہ جو میں آپ کو گاڑی دکھا رہا ہوں یہ ٹوٹلی الیکٹرک ہے ایک دفعہ چارج کرنے پر میکسیمم تین سو کلومیٹر سے ابھو آپ ایزیل جنون طریقے سے جو بھی ایشوز ان کو حل کی ہے سر بیسکلی آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا یہ ویڈیو دیکھئے گا دیکھنے کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں پاکستانی مجھے پتا ہے انہم میں اس کی طرف جا رہا صبر کریں گے آپ کریں گے سر یہ ایک انڈیان انڈیان لڑکا جو پاکستانی 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 جو آلٹو ہے اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے دے رہا پاکستانی گاڑیوں کے بارے میں سر اس کا پرائز 20 لاکھ روی روی اتنی مہین کی پاکستان کیوں کیوں اتنے میں بارے ہونڈا سٹی ہونڈا ہونڈا کیسے کہہ روی یہ بلکل ٹھیک ہے اس لئے اس بارے 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 شیٹ اس کے لئے بارے بارے خود بھی بائے کی ہے ابھی کچھ حصہ پہلے میں نے ایک آلٹو خریدی ہے تو مجھے حساس ہوا ہے کہ یہ گاڑی نہیں ملکے لکشہ ہے اچھا اتنی خراب بلکل لیکن میں اس کے بارے ساپ کو بتاتا چلوں انڈیا میں جو سزوکی ماروتی کہا جاتا اسے اس گاڑی کو انڈیا کے خود مینفیکچر کیا جاتا ہے وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے انوارمنٹ کے مطابق سے کس طرح سے حل کیا جائے وہ شیڈ موٹی ہوتی ہے گاڑی کے بوڑی اچھی ہوتی ہے وہ اس حساب سے اپنے پرائز بتا رہے ہیں جو ٹاپ ویریانٹ انڈیا میں جو سزوکی ماروتی کہ وہ پانچ لاکھے قریب ہے اور یہاں پر وہیں گاڑی ابھی تو یہ پرانی ڈیٹ بتا رہے ہیں اٹھائیس لاکھ تکر سلی گئی ہے ٹاپ ویریانٹ آپ بتائیے گا کہ یہ ظلم نہیں عوام پہ جی ہمیں یہ چاہیے کہ یا تو اس کی کوئی خود خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو جو جہاں سے یہ اوریجن ہے اس کا سوزوکی کا اوریجن تو جاپان سے تو اس کو لوکیٹ کیا جائے اس کی پوری ٹریل لی جائے کہ کہ کہاں پہ اس کی یہ جو کمپنی تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہمارے ہاں اس کی سیلنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے اس کو آپ کی جو پوریٹ اس کی کوالیٹی کو چینج کر کے بیچا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے وہ کمپنی والے بھی اس چیز سے آویر نہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ ایسا ہوگا ہے وہ تو پیسے دیتی ہوگی پاکستان بلاؤ بلکو ان کو لائسنس دیتے ہیں وہ یہاں سے مینیفیکٹرنگ کر دیتے ہیں اور وہ کوالیٹی پاکستان کے ساب سے لگا دیتے ہیں سر اینا ائر بیگ نہ اور کوئی چیز زندگی کے بعد دو پھٹے پیچھے کھڑے کر دی ہیں ایک ادھر کو ایک لٹا کے بیٹھو جی بیٹھو کیا کہنا چاہیں گے ایکسیڈنٹ ہو تو گاڑی ساری بچتی کچھ نہیں اس میں دوسری گاڑی اگر آپ نے کون سے گاڑی رکھی دوسری گاڑی میں نے سیوک اکھی ہوئی ہے پرانہ موڈل ہے دو در آرٹ موڈل ہے اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتائی گا کہ صحیح ہے کھڑے بل یہ اس ٹائم پہ گاڑی ہیں پاکستان میں ٹھیک تھی اور شاید اس ٹائم پہ اتنی زیادہ لو کوالٹی پوڈکٹرنگ میں ایک حالی یہ شاید وہاں سے سنبل ہو کے آئی ہوئی ہے یہ وہاں سے سنبل ہو دیکھیں کہ وہ سہولیات ہوتے ہیں وہ زیادہ پروائیڈ کرتا ہے اسے کامیٹو پاکستان کیا وجہ آتا ہے کیا کہنا چاہیں گے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنا مقابلہ انڈیا سے تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ ہر شعبے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں اس لیے ہمیں ان سے کمپائیوزن تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا اعتصاب کرنا چاہیے مطلب آپ ایک ڈوکٹر ہیں اگر آپ نے جب ڈگری کتنے کتنے کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی آپ کی اور کیا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا پاکستان میں وہ سکوپ ہے یا باہر کے گھنٹری میں زیادہ سکوپ ہے باہر کے گھنٹری زیادہ سکوپ ہے اور ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے باہر اچھے اچھے فیوچر کے لیے باہر جانا بھی مستقبل کی تلاش میں جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ جب آپ ڈگری لے لیتے ہیں پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈیوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری پربندی ہیں بہت ساری رسٹکشنز آپ کو کام اس طرح سے نہیں کرنے دیا جاتا بلکہ ابھی تو جو پرانے لوگ ہیں وہ ہی کام کر سکتے ہیں ابھی ہماری جگہ نہیں آچھا جیسے کہ میں ابھی آٹوموبیل انڈسٹری پر بات کر رہا تو چالی سے زیادہ لوکل برینڈ کے ساتھ وہ اپنے ملک میں لوکل منفیکچرنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں لوکل منفیکچرنگ ہو ہی نہیں رہی یہاں صرف اسیمبلنگ ہو رہی ہے کیا کہیں برو کیسے ہوگی لوکل منفیکچرنگ برو نہیں بن سکتا بلکل برو اس وقت سے نہیں بن سکتا جو ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں نا ایکسٹریم لیول کے جاہل آن ایڈکیٹیڈ لوگ بیٹھے ہیں جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ آج کل لوگ گروہ کر رہے ہیں آن لائن چیزوں پہ انفیکٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں تو آپ کی جو آن لائن جتنے بھی پلیٹ فارم جس طرح فور ایکسٹرنگ ہو گیا بائنس ہو گیا انفیکٹ وہ بین ہوئے ہوئے پاکستان میں باتی ہے نا کہ پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے اور وہاں پہ لوگ اس سے بہت ایکسٹریم لگ آگے گروہ کر کے بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں لیکن ہمارے مائنڈ ایسے بنا دی گئے یا بنے ہوئے نا یہاں پہ امازون آیا آپ اس کا حساب دیکھیں وہ سروائیو نہیں کرتے بس وہ سروائیو نہیں کر پایا لوگوں نے کورسز وغیرہ بیچ کے باقی اتنا وہ کر نہیں پائے لیکن بس یہ کہ پاکستان میں جب تک ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہوں گے جب ظاہر سے بات ہے وہ ایڈوکیٹڈ ہوں گے تو وہ پھر ایسی چیزیں یہاں پہ کریں گے کہ لوگ آکے انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنے کے بعد ظاہر سے بات ہے جب جس مول کے ایکانومی سٹیبل نہیں ہے تو ہرس پوسیبل کہ وہاں پہ کوئی منفیکشنگ ہو یا کوئی گروہ کرے کوئی آئی ٹی سیکشن آگے بڑھے تو یہ چیزیں میں نے حالانکہ آپ نے پکچر دکھائی ہے تو میں نے پہلے ہی آپ کو بول دیا کہ یہ انڈیا میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو نہیں ہے چینہ کے بعد ایک ابرتہ ہوا نام آرہا تو انڈیا آرہا ہے انڈیا آرہا اور انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے ہم سے تو پھر یہ وہ آفائیں فلانا بندہ چھوڑ دیں ہم اس ریالٹی میں آ جائیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتا وہ ہم سے حل لحاظ سے آگے یہ مجھے امریکہ کی یا یو ایسے کی گاڑی لگتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ یو ایسے میں اس طرح کی گاڑییں بنتی ہیں اگر بات کرے یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی نیبر کنٹری انڈیا میں منفیکچر کی گئی ہے انڈیا میں اس لیے یہ لوگ اطمات بھی کرتے ہیں ہمارے 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 سیاسی رات اچھے نہیں ہے سب سے بڑی بات تو ہمارے حکومت کا اپنی حال میں چلی ہوئی ہے تو ہمارے سیاسی رات اچھے ہوں گے تو اس کے بعد کوئی ہو ہم نہیں لیکن ابھی ریسنٹلی جپان کو بیٹ کیا ہے ایک ملک نے ملیشیا ہوگا ملیشیا ہوگا لیکن سر یہ گاڑی ہے آپ کے نیبر کنٹری انڈیا کی انڈیا جس طرح سے لوکل منفیکچرنگ میں اپنا ایک لوہا منوار ہے کیا کہیں گے ہمیں بھی اپنی کوئی لوکل گاڑی بنانی چاہیے وہاں چالی سے زیادہ برینڈ ہے جو لوکل منفیکچر کر رہے ہیں وہ ادھر یہ ہے کہ ان کی جو ہے گورنمنٹ وہ سپورٹ کر رہی ہے ہماری جو ہے گورنمنٹ وہ بن کو سپورٹ نہیں کرتی جو بھی انیویسٹر ہے یا کوئی بھی ہے ہم نے پچھتر سالوں میں ایک برینڈ بھی نہیں بنایا جو ہمارا اپنا ہو لوکل ہو یہاں صرف اسیمبل کی جاتی ہے ہم لوگ بنا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو گورنمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے کم از کم وہ اپنا حسابی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا وہ کم از کم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو باہر سے انیویسٹر آتے ہیں وہ ان کا ٹوٹلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر پاکستار میں تو یہ مشکل ہوتے ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گاڑی جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اگر اس کی پرائس کی بات کرے یا ایک فارچونر کی بات کرے ہوں فارچونر جیسی یہ گاڑی دکھری ہے تو فارچونر ہمارے ہاں ڈیڑھ سے دو کروڑ کی ہو چکی ہے تو اس گاڑی کی اگر بات کروں وہ الیکٹری گاڑی ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے تو یہ کتنے کی ہو سکتی ہے یہ بعد کا مقمہ سستی ہوگی ادھر آئے گی کتنے کی اٹلیسٹ اس سے نیچے ہی ہوگی مطلب دیڑ کی دو کروڑ کی کتنے کی ہوگی دو کروڑ کی آپ گاڑی بتا رہے ہیں ہوگی اتنی یہ گاڑی ہے آپ کی نیبر کنٹری انڈیا میں وہ اتنی سستی میں بیچ رہے ہیں وہ اتنی سستی کیوں بیچ رہے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں وہاں پہ یہ لوکل بنائی جاتی ہے مینوفیکچر کی جاتی ہے یعنی ٹوٹل وہاں پہ منفیکچرنگ ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس پہ تو پھر خیدہ منی ہے مطلب میری بات میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ لوکل منفیکچرنگ نہیں ہوتی وہاں منفیکچرنگ ہوتی اسی وجہ سے سستی ہے وہ اب ان کی ترقی ہے ہمارا ملک میں ترقی نہیں مانگائی زیادہ ہن کے دول لینے ختم ہو رہے ہیں ہن کے دول لینے ختم ہو رہے ہیں چیز